اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک رو می چینل شین ریاکشن دس اس میں نوشین چودری تو آج ہم جو ویڈیو لے کے آئے ہیں 50 years of بنگلہ دیش پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو یوت ہے اس سب کے بارے میں کیا سوچتی ہیں ان کے کیا خیالات ہیں وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو 3 2 1 سٹارٹ پاکستان بنگلہ دیش جو ہے ایک حجون تھا ایک ایسے گٹھ اور مہر کی طرح تھے ایسے تھے بالکل جیسے میں اشارہ کریو اپنے ہاتھوں کا رپا ٹانیک تا شیرکوم داریا گیا چھلو جی کارونے آشو لے بانگلی را بیتھے کے گیا چھے جی کارونے آشو لے آشو لے شادی نو تا چھلو امی آشو لے پاکستان نے بہتون انٹریسٹے فیلکورنے ہیں ہونسلی شادیوں بھی ہوتا ہے پھوپو نراز ہوگی اس کے بااد انہوں نے بات دی کرتی تو ہمارا تھوڑا سا ایسا سین ہے کہ ہم نراز ہوگے اور ہم ان کی طرف دیکھ بھی دے رہے ہیں موسیقی ہمارے پاس آتے ہیں ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو انڈیا اور بنگلہ دیش تھا انڈیا کے ایک میجر رول تھا بنگلہ دیش کو الگ کرنے میں اور دوسرا پرسپیکٹیو یہی والا ہے کہ جو لیکشن ہوئے تھے اس نے جو دھاندلی کی گئی تھی اس کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے ہی الیاد کی ہوئی ہے موسیقی 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 وہ بھی ایک مغربی پاکستان میں ایک سریعت میں تھے جس کی برا سے وہ نہیں بنا دانے دینا چاہا رہے تھے پڑکہ پٹتہ تو ایک اکترے شروع ہے نیا ایک اکترے شروع ہے نیا ایک اکترے شروع ہے نیا ایک اکترے شروع ہے کارون پاکستان کندو آمدر کے ایوین آمدر موکھر بھاشا را پورجنو تو کری نیتے چاہی سیکٹر شما ہے انیشو باندر شاہل ہے جو ہون جے اوڑھ ہوگے راستو باشا بانگلائی امرا کاثا بولتے بارونا ڈاستو باشا ہوگے نا شب برو برو کارپوریٹ حوزے هیڈو بیش ٹھلو پوششیم پاکستانی میند پوربو پاکستانی اوچ کونہ هیڈو بیش ٹھلو نا آمرا ٹیکس پریے کٹچی ہیم توشی تا دیا شلے اوڑا نیجے دے دیشے اوڑنے کٹچے شی دے دیشے ہوتچے فیکٹری ہوتچے میل ہوتچے سب کچھو شدیشے سب کچھو شدیشے بھالا حتچے باٹ امار دے دیشے کونوں ڈنو تھی حت چیلو نا چاکریر باجارے مانو چے بیش ٹھتانگ شوو بیش ٹھتے کنیتا موسیقی 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 ہمارے کلچر کو دلہن کو اٹھا کر لاتے ہیں اور وہ اسے سے کرتے ہیں ان کا کلچر ہے وہ وہ بچے بہت اچھا لگتے ہیں پرشتلی وہ بچے بہت فاسسنٹ ایٹ کرتا ہے پاکستان کے جامنوں کو جانبوں کو جموتے بھرکتے ہیں پاکستان کے جامنوں کو چاہتے ہیں جمعہ کامیرہ خوبی شوندر کیا جائے گا جاہاں جاہاں ہمی بھیریو دیکھلا ہم ہن کو سکتہ کریں ایسا ہماریو کے معالی پرانے رسالے پڑے ہوتے تھے انہوں سے اکتھر کے پہلے کے تو اس کے اندر جو ہے وہ بنگلہ دیش سے متعلق بڑی اچھی کہانیاں ہوتی تھی وہاں پر جو ہے وہ چاولوں کے کھیت دھان کے کھیتوں کا ذکر ہوتا تھا بارشوں کا ذکر ہوتا تھا تو بیسیکلی مجھے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ بہت زیادہ بارشی ہوتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہم نے پاکستان کے سٹوڈنٹس اور بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس کا نریٹیو جو ہے وہ جانا اور پاکستان میں بھی سٹوڈنٹس نے یہ بات ایڈمٹ کی کہ پاکستان کی گلتی تھی اور دوسرا جو ہے مکتی بہنی تحریک جو ہے وہ بھارت نے چلائی بھارت پہلے سے اس موقع کی طاق میں تھا کہ مشرکی اور مغربی پاکستان کو علیہ دہ کر دے اس کا فائدہ جو ہے وہ انڈیا نے اٹھایا اس کے علاوہ ظلفکار علی بھٹو نے اقتدار مندکل نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں ملکے اس کی وجہ سے بنگلہ دیش اور پاکستان علیہ دہ ہو گئے اور جو بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس تھے ان کو اس بات پر غصہ تھا کہ اگر پاکستان کے لوگ جہاں سے معافی مانگے نائنٹین سیونٹی ون میں جو کچھ بھی ہوا تو وہ ضرور پاکستان کو معاف کریں گے اور پاکستان میں آنا بھی جائیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستان کی یوت اور بنگلہ دیش کی یوت کے خیالات کے بارے میں ہم نے جانا اور پاکستان کی یوت نے یہ ایکسپٹ کیا کہ اس وقت لیکشن جیت چکی تھی شیخ مجیب و ریمان کی پارٹی لیکن ان کو اقتدار نہیں دیا گیا دوسری طرح جو بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ناراض تھے کہ کس طرح ان سے بنگالی لینگویج چھینی جا رہی تھی اقتدار ان کو نہیں منتقل کیا گیا اور بڑی بڑی کمپنیز کے انہوں نے بتایا جو دفتر تھے وہ مغربی پاکستان میں بان رہے تھے روڈز بان رہی تھی لیکن مشرقی پاکستان میں اس طرح سے کام نہیں ہو رہا تھا تو آج تک بنگلہ دیش کے جو یوتھ ہے اس کے دلوں میں بھی نفرت جو ہے منتقل ہو گئی ہے اور وہ پاکستان کی عمر سے ایک افیشل مافی طلب کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے اگر وہ مافی مانگ لیں تو ہم پاکستان کے بارے میں جاننا چاہیں گے پاکستان کی یوتھ نے بھی ایک نالج کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس آپس میں نفرت کریں گے لوگ نفرت کریں گے تو اس کا فائدہ ڈریک بھارت کو ہوگا اور آج بھی دیکھا جائے بھارت بنگلہ بنگلہ دیش کے اوپر قابض ہے اور بنگلہ دیش کے وسائل بھارت کے کنٹرول میں ہیں بنگلہ دیش کا جو پرائم نسٹر ہے وہ بھی بھارت کی مرضی سے آتا ہے بتائیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمنٹس میں آنکھے ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ